اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں آپ کو پاک گلو ٹیپس میں ویلکم کرتی ہوں آج جو میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی زبردست پیوٹی ٹیپس مالٹے کینو کے چھلکے ہماری سکن کے لئے کتنے بہتر ہیں یہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی ہمارے گر ہزاروں سردیوں کے موسم میں ہم ہزاروں روپے کے مالٹے لے کر جاتے ہیں کھاتے بھی ہیں اس کے بعد چھلکے پھینک دیتے ہیں تو آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے مالٹے کے چھلکے اس کے بعد آپ اس کو کبھی بھی نہیں پھینکیں گے اور اپنے پاس ٹور کر کے رکھ لیں گے مالٹوں کے چھلکوں سے ایسا پاودر بنانا سکھاؤں گی جو کہ آپ کی سکن نہ صرف خوبصورت بنائے گا بلکہ آپ کی سکن سے تمام ڈیتنس چھائیاں دھانے اور بہت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے سردیوں میں ہی مالٹے اور کھینو آتے ہیں گرمیوں میں نہیں ہوتے آپ ایک ہی دفعہ جمع کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے مالٹے یا کھینو کے چھلکے کو سکھا لینے ہیں سکھانے کے بعد آپ نے مکسچر میں ڈال کر گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے نکال لینا ہے پھر آپ نے کسی بھی بوتل یا جار میں پاودر کو سنبھال کر رکھ لینا ہے جتنا آپ کو چاہیے ہوگا ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہیے گا یہ پاودر کے بھی حراب نہیں ہوگا اسی لیے اسے سٹور کر کے رکھ لیں میں آپ کو اس پاودر سے ریلیٹڈ دو ٹپس بتاؤں گی ایک یہ ہے کہ دو چمچ مالٹے کے چھلکے کا پاودر لیں اور اب اس کو پیس سا بنا لیں پیس سے بنانے کے لیے آپ نے اس میں ارکے گلاب شامل کرنا ہے ارکے گلاب سے آپ نے اس کا پیس بنانا ہے پھر آپ نے اس کو اپنے پیس پر اپلائے کرنا ہے یہ موٹا موٹا سا لیب لگے گا دو سے تیر منٹ کے لیے مساج کریں اور پھر سوکنے کے لیے چھوڑ دیں سوک جائے تو پھر آپ نیم گرم پانی کے ساتھ دھولیں دھونے کے بعد آپ ٹیشیو سے ڈرائے کریں ٹیشیو ڈرائے کرنے کے بعد آپ اپنے فیس پر ارکے گلاب لگیں دوسرا ٹپس یہ ہے کہ دو چمچ مالٹے کے چھلکوں کا پاودر ایک چمچ دہی ایک چھتائی چمچ حلدی ایک چمچ شہد ملا کر مکس کر کے لگائیں بیس سے پچیس منٹ بعد دھولیں پھر آپ اپنے چہرے پر گلو دیکھیں گا کمال کا گلو ہوگا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو ضرور اپلائی کیجئے گا مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو ضرور لائک سبکرائب اور شیئر کیا کریں ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں سب تک کے لیے خدا حافظ